ہی گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹڈی بی دی بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یوکی ٹپل ایسی ہندی کوشن پیپر کا پارٹ سکسٹی سیون اس ویڈیو میں آپ کو سمانے ہندی کے بیس مہت پونڈ کوشن دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے آنے والے اگزام ویڈیو بھی ویڈیو سماج کے لیانے ادھیکاری کلی سائک پٹواری لیک پال ان سبھی میں آپ کو یہ کوشن کافی مدد کریں گے گائیز اگر آپ کے بیس میں سے پندرہ مارکس آتے ہیں تو آپ کا اچھا سکور ہے ٹھیک آپ کی تیاری صحیح چل دیئے اگر آپ کا سکور پندرہ سے کم رہتا ہے تو آپ کو اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگزام نجدیک ہے چوبیس اکٹوبردار اکیس کو کنی سائک کا اگزام ہے 746 پوسٹ کے لیے اس کے بعد نظمبر میں بیڈیو بھی پیڈیو والا اکزام ہے تو آپ کو اپنی ہندی پر دھیان دینا ہوگا گائیز اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگتی ہے تو بیڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں اگر آپ اس سیریز سے یا ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل سٹیڈی بھی دیب بھومک کو سبسکائب کر سکتے ہیں جب چینل کو سبسکائب کریں تو براؤن بنے گھنٹنگ نسان کو جرور کلک کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیشن کو مس نہ کرتا ہیں تو چلیے جاتے ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائیز آج کا پہلا کوشن ہے نیم لکھت میں سے بھاسا کی سارتھک اکائی ہے تو دیکھئے بھاسا کی جو سارتھک اکائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے باگ کی ہے کیا ہوتی ہے باگ کی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آتا ہے باگ کی ہے ٹھیک ہے باگ کی ہے باگ کیے کے بعد کیا آتا ہے اوپ باگ کی ہے کیا آتا ہے اوپ باگ کی یعنی باگ کی سب سے بڑا ہے اس سے چھوٹا اوپ باگ کی ہے اوپ باگ کی سے چھوٹا آتا ہے پد بند ٹھیک ہے اور پد بند کے بعد آتا ہے پد اس کو ہم سبد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو سبد کہتے ہیں سبد سے پد سے چھوٹا کیا ہوتا ہے اکشر ٹھیک ہے البھاسا کی سب سے چھوٹی عکائی ہوتی ہے دونوں کو یہاں سے دھیان رکھنا اگلا خешم ہو جائے گا مولتا ہندی میں اچارن کے آدھار پر ورن کتنے ہوتے ہیں مولتا ہندی میں اچھارن کے آدھار پر ورن کتنے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں پیتالیس کتنے ہوتے ہیں پیتالیس ہندی میں اچھارن کے آدھار پر پیتالیس کس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں دس تو ہوتے ہیں سوار دس کیا ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں سوار اور پیتیس ہوتے ہیں ویانجن تو یہ کل ملا کر کتنے ہو جاتے ہیں پیتالیس کل کتنے ہو جاتے ہیں یہ پیتالیس ہو جاتے ہیں اگر آپ سے پوچھتا ہے ہندی میں لیکھن کے آدھار پر یہ تو چارن کے آدھار پر ہو گئے پوچھ لے گا کہ لیکھن کے آدھار پر ورن کتنے ہوتے ہیں تب آپ کو لگانا ہے باون کتنا لگانا ہے باون جس میں سے پینتیس تو وینجن ہو جائیں گے تیرہ اس میں سور ہو جائیں گے اور چار جویں اس میں سیوکتی وینجن ہو جائیں گے اگلا کوششن ہے ورنو کی گھڑنا کتنے آدھار پر کی جاتی ہے تو گئیس ورنوں کی جو گھڑنا کی جاتی ہے یہ دو آدھار پر کی جاتی ہے ٹھیک ہے پہلا ہوتا ہے اچاران ٹھیک ہے پہلا ہوتا ہے اس میں اچاران اور دوسرا ہوتا ہے اس میں لیکن کیا ہوتا ہے دوسرا لیکن جو اچاران ہوتا ہے نا اچاران اچاران کے آدھار پر کی گئے جو ورن گھڑنا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اپیوکت مانے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو آپ یہاں سے یاد رکھنا اگلا کوششن ہے اچھارن کے آدھار پر ہندی میں ورنوں کی کل سنکھیا کتنی ہے تو دیکھیں اچھارن کے آدھار پر ہندی میں ورنوں کی جو کل سنکھیا ہے یہ ہے سیتالیس کتنی ہے سیتالیس ٹھیک ہے کس طرح سے ہے تو دیکھیں دس تو ہو جائیں گے سور ٹھیک ہے دس ہو جائیں گے سور اور سینتیس ہو جائیں گے وینجن تو کل کتنے ہو جائیں گے سیتالیس اور کوشن آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے جیسے سور سے میں بتا دوں مولتا سور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو آپ کو گیارے ہی لگانا ہے دس بھی ہوگا گیارے بھی ہوگا تیرہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو گیارے ہی لگانا ہے اگر وہ کل سوروں کے سنگے پوچھتا تب آپ کو تیرے لگانا پڑے گا یہاں سے پوائنٹ بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں اسے کیندریے سور کشے کہا جاتا ہے very very most important کوششن ہے تو کیندریے سور جو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے یا اس کو کیا بولتے ہیں مدھیے سور اب آپ کو یاد آگیا ہوگا مدھیے سور تو یہ جیب کے پریوں کے آدھار پر جیب کے پریوں کے آدھار پر سورو کی سنگے کتنی ہوتی ہے تین ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے اگرشور دوسرا ہوتا ہے مدھیے یا کیندریے سور اور تیسرا ہوتا ہے پشش سور تو آپ کو تینوں ہی یاد رکھنے اگرشور میں دیکھیں کون کون سے آتے ہیں ایک تو چھوٹا ای بڑا ای چھوٹا اے اور بڑا اے یہ تو اگر شور ماتے ہیں مدیہ سور میں کون سا تھا ہمارا چھوٹا اے اب اس کے علاوہ کون کون سے بچ گئے ایک تو بڑا اے بچ گیا چھوٹا او بڑا او او سے او اور بڑا او ٹھیک ہے یہ کس ماتے ہیں پش سور میں اگلا کوششن ہو جائے گا نم لکھت میں سے سدھ ورتنی کو پہچانیے تو اس میں سے آپ کو سدھ ورتنی جو ہے پہچانیے تو اب ایک ایک کر کے دیکھئے اس کو دیکھ لیتے ہیں چاہیے اس طرح سے نہیں لکھا جاتا چاہیے ہم لکھتے ہیں اس طرح سے اس پر ماترہ نہیں ہوتی ہے تو یہ رائٹ ہوگا اس میں ویشیا اس طرح سے نہیں لکھا جاتا ویشیا پہ جو ہے ایک ماترہ آتی ہے کتنی ماترہ آتی ہے ویشیا پہ ایک ماترہ آتی ہے ٹھیک ہے پرنیتی پرنیتی بلکل صحیح ہے اس میں نرسطہ پہ کونسی ماترہ لگتی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو اگر سمدھی کرتے ہیں تو اسigo کیا آتا ہے اگلا ہو جائے گا بیرو چت بیرو چت بیرو چت کا اگر ہم سندھی وچھیت کرتے ہیں تو ہو جائے گا ویر پلس اوچت تو اس میں بیر مانگیا اوچت مانگیا چھوٹا او تو یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں چھوٹا او ٹھیک ہے تو یہ کس کی پہچان ہوتی ہے تو یہ گڑھ سندھی کی پہچان ہوتی ہے اب بچا لاسٹ سوالہ تو آپ آنکے بند کر کے اس کو لگا سکتے ہو یا پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھو گے سنکھے شوار کی اگر ہم سندھی وچھیت کریں گے تو یہ ٹوٹے گا سکھی پلس ایس وریا میں ٹھیک ہے سکھی پلس ایس وریا میں یہ ٹوٹ جائے گا اب سکھی میں کیا آتا ہے بڑی ای آجائے گا اور ایس وریا میں بڑا اے آجائے گا یہ دونوں ملکے کیا بنایں گے یہ ورائی یہ ٹھیک ہے ڈبل ماترہ سمجھ کے ادکتر بندے جو اس پر گلتی کریں گے وہ کیا لگائیں گے اس کو بردی سندھی جو گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سنکھے شوار میں جو کونسے سندھی ہو جائے گی یڑ سندھی ہو جائے گی اگلا کوششن ہے اسپطال کس بھاسا کا سبد ہے اسپطال کس بھاسا کا سبد ہے تو یہ ہے انگریجی بھاسا کا کس بھاسا کا ہے انگریجی بھاسا اگلا کوششن ہے پریوں کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دیکھیں پریوں کے آدھار پر سبد جو ہوتے ہیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں دیکھیں پہلا ہوتا ہے بکاری ٹھیک ہے پہلا سبد ہوتا ہے بکاری اور دوسرے ہوتے ہیں اے بکاری ٹھیک ہے اے بکاری تو پریوں کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو بکاری اور اے بکاری اگلا کوششن ہے نم لکیت میں سے تتباب سبد کو پہچانیے تو تتباب سبد یعنی ہندی والا آپ کو پہچاننا ہے ہندی والا آپ کو پہچاننا ہے تو اس میں ہو جائے گا گائز آج کیا ہو جائے گا آج آج جو ہے ایک تتباب سبد اور اس کا ہم تتصم سبد کی بات کریں آج کا جو تتصم تتصم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا ہے ادھ کیا ہوتا ہے ادھ اگلا کوششن ہے پد کے کتنے بھید ہوتے ہیں پد کے کتنے بھید ہوتے ہیں پانچ بھید ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سنگیا دوسرا ہوتا ہے سربنام تیسرا ہوتا ہے بششن چوتھا ہوتا ہے کریا اور پانچ با ہوتا ہے ایویے اگلا ہو جائے گا نم لکیت میں سے کون سا سربنام وبھید نہیں ہے سربنام کا بھید نہیں ہے سربنام کے پاس سمبند سربنام ہوتا ہے جو ہے نسل سربنام ہوتا ہے سربنام ہوتا ہے نسل سربنام ہوتا ہے یعنی سربنام کے چھے بھی دوتے ہیں تو اس میں سربنام نہیں ہوگا اگلا کوششنو ہے نیم لکھت میں سے گیت گنج رچنا کے لے خاک کوششنو ہے نیرالا جی پتر نیرالا جی کون ہو جائیں گے نیرالا جی جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششنو ہے کون سا پرتم ہندی دینک پتر تھا تو دیکھیں جو پرتم ہندی دینک پتر یہ کون سا تھا تو یہ جب سمع چار سدھا ورشنو اس کی جو اس تھاپنا ہوئی تھی اس کا پرکاشن مان سکتے ہیں کب سے شروع ہوا تھا تو اٹھارسٹ چوون سے اس کا پرکاشن شروع ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا کلکتہ سے اور اس کے سمپادک کون تھے سیام سندر سین کون تھے سیام سندر سین یہ پرثام دینک پرثام ہندی دینک پتر تھا اور ماردند مارددند کی بات کریں تو یہ ساپتا ہی تھا ٹھیک ہے یہ ساپتا ہی تھا ادند ماردند جو ہے یہ ہندی کا پرثم سمچار پتر تھا ٹھیک ہے اور یہ سابتہ ہی تھا اور یہ کب سے آیا تھا اٹھار سو چھبیس میں یہ بھی کلکتہ سے نکلتا تھا اس کے سمپادک کون تے جگل کی شور ٹھیک ہے کون تے جگل کی شور تو یاد رکھیں گے پرثم ہندی دینی کتری کا کون سی تھی سمچار سودا ورشن جو اٹھار چوہون میں کانا سے پرکاشت ہوتی تھی کلکتہ سے اور اس کے سمپادک کون تے سیاں سندر سین اگلا کوششن ہو جائے گا سندے شنی مدھوون کوپ بھرے میں کون سا لنکار ہے تو دیکھئے جس میں بھی بات کو بڑا چڑھا کر کہا جاتا ہے اس کو بہتے ہیں اتی شوکتیہ لنکار تو اس میں اتی شوکتیہ لنکار ہو جائے گا اگلا کوششن ہے دورے ڈالنا اس کا کیا ارث ہوتا ہے دورے ڈالنے کا ارث ہوتا ہے پرےم میں فسانا کیا ہوتا ہے اگلا کوششن ہے ڈین رنمز میں شاییل برم چین کونسہ ہے ڈین رنمز میں شڑل بریان چن پڑا ہے Μہت بریان چین پڑا ہے بریان چین فیران و ایسل مق mates ڈین رنمز میں شے آئیں مکہ بریان چین پڑا ہے جو غرم چین پڑا ہے اگر تمہت آئے جیسے ہیں جو اس طرح سے ہوتے ہیں یہ بھی جوڑ ہوتا ہے تارکچن تارکچن ہے اس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی یوگ چن تلیاتمک گولی اس طرح سے دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح سے تین گولیاں بھی بنی ہوئی یا تین سٹار ہوں گے یا تین ڈبے ٹائپ سے بنے ہوں گے تو یہ سب ہی جو ہوتے ہیں گوڑ برامچن ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے نیم لکھیت میں سے باگ کیا کے کتنے تتب ہوتے ہیں بہت اچھا کوششن ہے تو نیم لکھیت میں سے باگ کیا کے کتنے تتب ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں چھے تتب تو دیکھیں پہلا ہوتا ہے سار تھکتا کونسا ہوتا ہے سار تھکتا دوسرا ہوتا ہے یوگتا دوسرا کیا ہوتا ہے یوگتا تیسرا ہوتا ہے آکانسا چوتھا ہوتا ہے نکٹتا پانچ با ہوتا ہے پدکرم اور چھٹا ہو جائے گا انویہ تو باگ کی کتنے تتب ہوتے ہیں چھے سار تھکتا یوگتا آکانسا نکٹتا پدکرم اور انویہ اور باگ کی کتنے بھید ہوتے ہیں اگر کوشن پوچھ لیں باگ کی کتنے بھید ہوتے ہیں باگ کی کتنے دو بھید ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ادیشی ہے ایک ہو جائے گا ادیشی ہے اور دوسرا ہوتا ہے بیدھے کیا ہوتا ہے بیدھے اگر آپ سے کوشن کر لیتا ہے ہے وہ کی ارث کے آدھار پر ارث کے آدھار پر ٹھیک ہے ارث کے آدھار پر جو ہے با کے کے کتنے بھید ہوتے ہیں تب آپ لگائیں گے آٹھ بھید ہوتے ہیں ٹھیک ہے بدھان واشک نسید واشک آگیا واشک پرشن واشک اچھا واشک سندے واشک وسمی ویاشک اور سنکیت ویاشک تو آپ کو یہ کوششن جس طرح سے آپ سے پوچھتا ہے آپ کو اس کا آنسر ویسے ہی دینا ہے کیونکہ ایکزامن ہمیشہ اس کو پوچھتا ہے اگلا کوششن ہے اس کا بلوم سو دیکھا اگل streak کر رہا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا呢 apart نے اگلا کوششن ہے نيرة یک لکت میں ایسے کس کا پریائے باتک ہے السموچение یہ اس میچے جو پریائے باتک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سمہوں کا کس کا ہوتا ہے سمudہ اب سمudہ کا دیکھیں ایک تو سموچھے اور ایک یہ برند یہ کافی پوچھے جاتے ہیں سمو میں برند اور سموچھے تو ان دونوں کو آپ خاص کر یاد رکھیں گے برند اور سموچھے کو اس کلابہ دیکھیں گرھے دل، جھونڈ، ٹولی، جتھا منڈلی، سنگ یہ سبی کو آتے ہیں لیکن برند اور سموچھے میں سب سے زیادہ confusion ہوتا ہے تو سمو میں آپ کو برند اور سموچھے سب سے زیادہ یاد رکھنا ہے اس کلابہ دیکھیں گرھ، دل یہ جو اور انہیں نام ہوتے ہیں وہ سبی کو یاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو یہ تھے آج کے سمالنے ہندی کے 20 مہتکون کوششن جو آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں آپ کے 20 میں سے جتنے بھی مارکس آئے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کے مادیم سے بتائیں جس پورشن میں بھی آج آپ کی گلتی ہوئی ہو آپ اس پورشن کو آج اپنا اچھے سے تیار کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس سیریوز کو روز دیجئے کیونکہ اس سے آپ کے تیاری کا پتہ چلے گا کہ آپ کے تیاری کس لے بیل کی ہے اور آپ کے تیاری کیسے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو گائز چلیے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں thank you for watching